ڈائریکٹل ایکٹنگ کولنرجک اگونس کے اندر ہم نے نیچرلی اکرنگ کٹیگری میں آپ کو میں نے دو کٹیگریز بتائی تھی ایک میں نے کہا تھا کولین نیسٹرز ہوتے ہیں جن کی ہم نے بات لاسٹ ویڈیو میں گی تھی اب اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے پلانٹ الکوائیٹس کے بارے میں یہ بھی ہمارے پاس ہوئے وہ ڈائریکٹل ایکٹنگ کولنرجک اگونس ہوتے ہیں ان میں ہمارے پاس تین ڈرکس بسیکلی بک میں لکھی ہوئی ہیں مسکرونین، نیکوٹین اور پائلوکارپین اب یہ یہاں پہ اس نے مسکرونین اور نیکوٹین کی سورسز بتائی ہوئے ہیں یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اب ہم یوزز کے بات کرتے ہیں انڈگیشنز کے بات کرتے ہیں مسکرونین کا ایسے کوئی استعمال میڈیکل یوز نہیں ہے کیونکہ وہ سیلیکٹیو نہیں ہے وہ سائرے ڈیسپٹرز کو سملٹینیسلی سٹیملیٹ کرتی ہے تو تب ہی وہ یوز نہیں ہوتی ہے نیکوٹینیس سمہو وہ استعمال ہوتی ہے وہ چلین گمز کی فارم میں آتی ہے ٹرانس ڈرمیل پیچز کی فارم میں آتی ہے تاکہ سموکنگ کو شڑھوائے جات سے کہ سموکنگ چھوڑانے والی کیمپینز میں استعمال ہوتی ہے اس میں جو امپورٹن ڈرگ ہے وہ پائلوکارپین ہے پائلوکارپین جو ہے وہ ترشری امائن ہے مصلاح ترشری امائن ہے تو یہ بلڈ بریڈ بیرڈ کو گراس کرے گی اور یہ پائلوکارپرس پلانٹ میں ملتی ہے ٹھیک ہے اس دبائی کو استعمال کیا جاتا ہے کرونک اپن انگل گلائکوما کو ٹریٹ کرنے کے لیے یعنی جو انٹر آکولر پریشر آئی کا برز آتا ہے اس کو ڈرین کروانے کے لیے اکیسومر کو اور انٹر آکولر پریشر کو کم کروانے کے لیے اس کو ڈرگ سیکنڈ لائن ڈرگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو ایکیوٹ انگل جو گلائکوما ہے اس میں اس کو اس کو ڈرگ آف چوائز استعمال کیا جاتا ہے امرجنسی کے اندر اگر امرجنسی کے اندر آپ نے بہت جلدی میں انٹر آکولر پریشر کو کم کروانا ہے انٹر آکولر تنسن کم کروانی ہے تاکہ بلائن ڈیس نہ ہو جائے بلائن ڈیس نہ ہو جائے تو اس کو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس نے سائیڈ افیکٹ بتایا ہمیں کیونکہ یہ ہمارے پرس پیرا سمپیتر ممیٹک ہے تو یہ کیا کروائے گی میوسٹس کروائے گی اس کے علاوہ یہ کیا کرواتی ہے لینس کو اکومیڈیٹ کرواتی ہے فار ڈی کلوز ویژن اس کی وجہ سے دور بارے ابڈیکٹ نظر نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سائیکلوپلیزیا ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ پیشنٹس جن کا ڈرائے ماؤت ہوتا ہے جن میں سالائیویشن نہیں ہو رہی ہوتی ان کو ہم کہتے ہیں زیرو آسمیہ کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ سالائیوی گلینڈ کی سیکریشن کو اسٹوم لیٹ کریں ٹھیک ہے یہ بات ہوگے یہ پالوکارپین کے استعمال ہوگے اس کے علاوہ جو تھرڈ کٹیگری ڈائریکٹل ایکٹنگ کے اندر تھی وہ میں نے کہا تھا کچھ سینٹھٹک دوائیاں ہوتی ہیں سینٹھٹک ڈائریکٹل ایکٹنگ کالنرڈز کے اگوانیسٹ ہوتے ہیں ان میں دو دوائیاں بتائی تھی آپ کو میں نے سیوی ملین اینڈ وارنسلین سیوی ملین کے اگر ہم بات کریں تو یہ سینٹھٹک ڈائریکٹل ایکٹنگ مسکرونک کرسپٹر ایگوانیسٹ ہے اس کو بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے ڈرائی ماؤت کے پیشنٹس کے اندر جن کی ریڈیشن تھراپی ہوتی ہے ہیڈین نیک کی جن کو شراغن سینڈروم ہوتا ہے جن کی ڈرائی آئیز ڈرائی ماؤت جن کو ہوتا ہے تو ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ایڈورس ڈیفیکٹ بتایا ہمیں سویٹنگ نوزیا ویجول ڈسٹرپننس یہ ہوں گی ٹھیک ہے میوسسس کی وجہ سے ہوں گی ٹھیک ہے میوسسس بھی اس کی وجہ سے ہوگی اس کے علاوہ اس کو جو استمائٹک پیشنٹ ہے یا کارڈک ایردمیاز کی پیشنٹ سے ان کے اندر آپ کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پیرا سیمپیتر ممیمیٹک ہے ممیمیٹک ڈرگ ہے تو یہ کیا کروائے گی یہ ہمارے پاس برانکیو کانسٹرکشن کروائے گی تو تب ہی استمائٹک پیشنٹ کے اندر آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا اور کارڈک ایردمیاز کے اندر اس لئے استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ ایوی کنڈیکشن کی ویلاؤسٹی کو کم کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایم ٹو ریسپٹرز ہوتے ہیں ان کو استعمال کرے گی ٹھیک ہے یہ بات ہوگی اس کے علاوہ وارڈنسلین کی یہ بہت ایم بارٹن ڈرگ ہے اس کے سوال بھی آتا ہے یہ بیسکلی پارشل نیکوٹینک ریسپٹر ایگونیسٹ ہے اور یہ برین کے اندر جا کے ریسپٹرز ستملیٹ کرتا ہے اور یہ سموکنگ پہ شڑوانے کے لیے دوائی استعمال ہوتی ہے اکثر یہ سوال آتا ہے کونسی ہمارے پاس دوائی جو ہے وہ سموکنگ پہ شڑوانے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کی ٹائپ کیا ہے وہ بیسکلی وارڈنسلین ہوتی ہے اور وہ پارشل نیکوٹینک ریسپٹر ایگونیسٹ ہے یہ ہمارے پاس پلانٹ الکلوائٹ کی بات ہوگی اور سنترک ڈرگ کی بات ہوگی نیکس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے انڈاریکٹلی ایسٹائل ریسپٹر ایگونیسٹ کے بارے میں جن کے بارے میں آپ کو اتنا پتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں یہ جو کولین اسٹریز انزائیم ہے اس کے ساتھ بائنڈ کرتے ہیں اور اس کو انہابیٹ کرتے ہیں تو ان کی بات ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے thank you very much